جوڈیشل کمیشن کا قیام جوڈیشل کمیشن میں برابر کی نمائندگی کے تناسب سے دو پی ٹی آئی دو پی پی اور وزیر قانون اور ٹارنی جنرل دو حکمتی ارکان شامل ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے جو جوڈیشل کمیشن کے لیے دو ناموں کی منظوری دیتی قومی اسمبلی سے مریوب سینٹ سے شبل افراس کے ناموں کی منظوری دی گئی پی ٹی آئی آج دونوں نام سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ کو ارسال کرے گی سعودی عرب کا پاکستان میں مزید سات کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان پاکستان میں حالیہ سعودی عرب سرمایہ کاری کا حجم دو اچاری آٹھ ڈالر ہو گیا سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے معاہدوں کی تعداد ستائی سے بڑھ کر چونتیس ہو گئی سرمایہ سعودی پاکستان سرمایہ کاری منصوبوں میں سے پانچ پر کام شروع ہو گیا وزرعظم شباز شریف اور سعودی وزرع سرمایہ کاری کی ریاست میں مشترکہ پریس کانفرنس سعودی عرب پاکستان میں جدید ہاسپٹل کمپلیکس تعمیر کرے گا سعودی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے سعودی عرب لاکھوں پاکستانیوں کے لئے دوسرا کر ہے خالد بن عبدالعزیز کی گفتگو پاکستان اور سعودی عرب مل کر خوشحالی و ترقی کی منازل تیہ کریں گے سعودی والی اہد سے بہت مفید ملاقات ہوئی ہے امید ہے کہ یہ آئی ایم ایپ کا آخری پروگرام ہوگا فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف سعودی والی اہد کا ویجنری منصوبہ ہے ہم سعودی عرب کی ضرورت کے مطابق انرمند افرادی قوت فراہم کریں گے وزرعظم شباز شریف پاک فوج کے میجر اور دو جبان وطن پر قربان سیکیورٹی فورسیز کا خفیہ اطلاع پر بنو بکہ خیر میں آپریشن فائرنگ کے تباتے میں آٹھ خوارج حلاق ساتھ زخمی دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے پاک فوج کی میجر اور دو جبان جامع شہادت نوش کر گئے اکتیس سالہ شہید میجر آتف خلیل کا تعلق صدو نوتی ازاد کشمیر سے تھا نائک ازاد اللہ اور لانچ نائک ازنفر عباس نے بھی جان کا نظرانہ پیش کیا شہید ازاد اللہ کا زلہ کرک اور اگزنفر عباس کا زلہ لیہ سے تعلق میجر آتف خلیل شہید کے سوگبران میں والدین بہن بھائی اور اہلیہ ایک بیٹی شاہ میں سیکیورٹی فورسیز کا یوک کے علاقے میں سمبازہ میں بھی خفیہ اطلاع پر آپریشن فائرنگ کے شدید تباتے میں فتنہ الخوارج کا ایک خارجی حلاق ایک زخمی حالت میں پکڑا گیا آپریشن کے دوران ہتیار اور گولہ بارود دی برامت دہشت گردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے سیکیورٹی فورسیز پور آزم ہیں آئی ایس پی آر مزیراعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے دو روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے دوہا ائرپورٹ پر قطر کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز پاکستانی صفیر اور دیگر صفاتی عملے نے استقبال کیا مزیراعظم امی قطر شیخ تمیم بن حماد الفسانی سے ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات کے تمام پہلوں کا جائزہ لیں گے قطر انویسمنٹ آتھارٹی اور بزنس بین اسوسییشن کے وفود وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے دونوں ملک تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون کے نئے مواقع تلاش کریں گے مزیراعظم پاکستان کی اس ثقافتی نمائش کا افتتابی کریں گے قطر کی قیادت کے ساتھ تعمیری باتچیت کے منتظر ہیں دونوں برادر ملکوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بات ہوگی وزیراعظم کا ایکس پر پیغام امریکہ کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کردار سے اظہار لا تعلقی ڈونلڈ ٹرم کے صدب بننے پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے سوال پر دجوان امریکی میں حکمہ خارجہ میتھو ملر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے اقلاع قانونی کاربائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے اس پر فیصلہ بھی پاکستانی عدالتیں ہی کریں گی پاکستان کی سیاست پاکستانی عوام کے لیے ہے بانی پی ٹی آئی کو عوضے سے ٹھانے یا ان کی رہائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے سموک کے زہری لیوار پنجاب سرکار بھی نے مرڈے کو تیار لاہور کے حمل آکم ایک برین لوگ ڈاؤن نافذ ہارٹ سپوٹ ایریا میں تامیراتی کاموں پر مکمل پابندی آئیت کمرشل جنریٹرز اور چنکی رکشے پر پابندی ہوگی اوپن بار بھی کیو کی رات آٹھ بجے کے بعد اجازت نہیں ہوگی کوئی لاؤٹ لکڑی کا استعمال کرنے والے تمام فوٹ وائنٹس بند ہوں گے تجاب ذات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا ان علاقوں میں تمام سرکاری نیچی عداروں میں پچاس پیسر سٹاپ کے لیے ورک فرم ہوم پالیسی کا نفاذ کر رہا ہوگا ادارہ محلیات پنجاب نے ہارٹ سپوٹ ایریا میں برین لوگ ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا دیویس روڈ، ایجرٹن روڈ، دیورنٹ روڈ اور کشمی روڈ ہارٹ سپوٹ ایریا میں شامل ہیں شملہ پہاڑی سے گلستان سینیما اور ابیٹ روڈ بھی ہارٹ سپوٹ ایریا میں شامل ہیں لاہور کے گرد جدی ٹکنالوجی سے گرین برنگ بنانے کا انقرابی فیصلہ لاہور برین ماسٹر پلان کے تحت درختوں کی دیوار بنائی جائے گی درختوں کا حفاظتی حسار بنا کر کاربن کی روک تھام اور اکسیجن کی مقدار بڑھائی جائے گی ہر درخت کی جیو ٹیگنگ بھی ہوگی سنتی علاقوں میں سنتوں کے استراک سے شجرکاری بڑھائی جائے گی حضر علا فندہ مریم نماز کی تعلیمی داروں اور طلبہ کو بھی گرین فورس بنانے کی ہدایت اچھکل پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے سماغ کا تو یہ ڈپلومسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائٹ سے بھی میچنگ ریسپونس ہونا چاہیے ہواوں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے مریم نواز کے بھارت سے سماغ ڈپلومسی کی ضرورت پر سماغ کے معاملے پر بھارت سے بات کرنا ہوگی سماغ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے سوچ رہی ہوں کہ بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ کو خط لکھوں ہواوں کو نہیں پتا دونوں ملکوں کے درمیان میں بارڈر ہے جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے سماغ سے نہیں لڑسکتے وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کے تقریب سے کتاب 20 دسمبر کو منارٹی کارڈ متعارف کرانے کا اعلان کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے دیے جائیں گے دیوالی کا آپ دیا دلوں کو جوڑتا ہے میرے پلان میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں اقلیتی برادری کے لیے فنڈ ڈبل کر دیا وزیراعالہ پنجاب مریم نواز پنجاب میں فضائی الوطی کا بابا لاہور کی فضاء زہر الوط سانس لینا محال فضائی الوطی کے باعث گلے سانس اور آنکھوں میں جلن کی شکایر طبی باہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلیں کی جائر اسلام آباد میں ہوا کا میار جانچنے کے لیے موبائل سٹیشن نس موبائل سٹیشن پر سنسر ہوا کے میار کو لمحہ بلہمہ چیک کریں گے اسلام آباد میں کچھرا اور فضلہ جلانے پر بھی پابندی آئے لاہوری اس وقت زہریلے میتھین کلوڈ پر بیٹھے لاہوریوں کو سموک کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا ہر فرد ساتھ دے گا تو اس مصیبت سے نجات ہوگی سموک تین ماہ کا نہیں پورے سال کا مسئلہ ہے پنتالیس ہزار سے زائد بھٹوں کا معینہ کیا پنتالیس ہزار کو نوٹس چھ سو پچاس زائد بھٹے مصمار کیا گئے سپیشل سکولز کو کل سے ہم چھٹی دے رہی ہیں پرائمری سکولز کو اگر چھٹی دینا پڑی تو اس پر بھی غور کیا جائے گا لندن میں سابق چیز جسٹریس قادی فائد عیسا و پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ پاکستان ہائی کمیشن نے حملہ آوروں کی خلاف شکایت درج کروا دی سکاٹلینڈ یارٹ میں نو اپرات کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ سکوٹنگ یارٹ کو اندراز مقدمہ کی درخواست پارتی اختیارات کے ذریعے درج کرائی جائے گی قادی فائد عیسا کے ساتھ پیش واقع سے برطانوی حکام کو آگاہ کر دیا گیا حملے کا بریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں واقع سے برطانیہ میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل وزر داخلہ کا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر سے ٹیلی فونی کی رابطہ سابق چیر جسٹریز پر حملے کا جائزہ لیا وزر داخلہ کا حملہ آبروں کی شناختی کارڈ، بلوک اور پاسپورٹ منسوخ کرنے کا اعلان نادرہ کو حملہ آبروں کی شناختی کے لیے فوری اقدامات کا حکم پوٹنگیز کے ذریعے حملہ آبروں کی نشاندہی کی جائے حملہ آبروں کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فوری کارڈوائی کی جائے وزر داخلہ محسن نکری 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 جمہوریت بھی پوران سنت کی پابند ہے حق کے حکمرانی عوام کی منتخب لوگوں کو حاصل ہوگا الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج کوئی اور مرتب کرتا ہے پہلے دن کہا یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور آج بھی کہتے ہیں اپنا مقصد اور منزل حاصل کر کے رہیں گے حق کے حکمرانی عوام کے منتخب لوگوں کی ہوگی سی پیک ملکی ترقی کا ایک دروازہ ہے اب نعمان کی صورتحال پر اسے بھی واضح کر رہی ہیں صوبوں کے خلاص نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں ملک تب مضبوط ہوتا ہے جب ہم تجارت کرتے ہیں ملک کے اندر اور باہر سرمایہ کاروں کا اعتماد کیسے بہار لکھنا ہے پارلیمنٹ کی خودمختاری سے کبھی انکار نہیں کیا پارلیمنٹ اسلام کی منافع قارون سازی نہیں کر سکتی سربراہ جے یو آئی مولانا فضروان کردیائی خان میں جلسے سے خطاب ٹی ٹی آئی کی مرکزی قیادت آج بانی سے اڈیالا جیل میں ملاقات کرے گی بیریسٹر گوھر، عمر ایوب، شبلی فراز، آمیڈ ڈوگر، محسن عزیز سلمان اکرم راجہ، سلمان سفدر شامل ملاقات میں احتجاجی تحریک کی قیادت اور تاریخ پر غور ہوگا سیاسی صورتحال سمیت کانونی مقدمات پر گفتگو ہوگی پی ٹی آئی آج اپنے احتجاج کی اگلے اور فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کرے گی سلمان اکرم راجہ کا سوشل میڈیا پیغام بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی زمان پارک لاہور پہنچ گئیں بشرا بی بی نے لاہور آمد سے قبل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بشرا بی بی زمان پارک پہنچیں علی امین گنڈاپور کو ڈی چوک میں دھرنا دینے کا نہیں کہا گیا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے علی امین گنڈاپور اپنے ٹارگٹ ڈی چوک پہنچے پھر امن احتجاج ہمارا حق ہے آج اب احتجاج میں ساری قیادت نظر آئے گی بشرا بی بی گھرے لو خاتون ہیں وہ پشاور جلسے میں شرکت نہیں کریں گی بشرا بی بی کو جیل سے پشاور لانا صحیح فیصلہ تھا علیمہ خان شیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہی ایک گروپ شوشے چھوڑا ہے پارٹی میں کسی کی خواہش پر پابندی نہیں لگتی رو فسر اس وقت پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں شیخ وقاس اکرم کی پروگرام دنیا مہد بخاری کے ساتھ میں گفتگو